ابھی جو functionality میں نے یہاں پہ implement کی ہے categories کے اندر same functionality کو میں product کے اندر بھی implement کرنے جا رہا ہوں یہاں سے ہم دیکھ لیں گے ہمارا next step کیا ہے کہ ہم نے product model create کرنا ہے اور پھر اس کا relation create کرنا ہے کس کے ساتھ category کے ساتھ اور پھر product کے اندر product controller add کر کے products کے list display کروانی ہے سو میں product کا controller add کر لیتا ہوں product کا پہلے controller add کر لیو یا model add کر لیو جو بھی add کرنا چاہے ہم ہم آسانی سے add کر سکتے ہیں میں یہاں سے آ کے model کو add کر لیتا ہوں model add اور model add کر دیا اس میں کونسا product سو اب یہاں پہ آ کے میں اس میں کچھ properties add کر لیتا ہوں first پہ product id then اس کے بعد product name product name کے بعد یہاں سے let's say میں add کر لیتا ہوں sale price اور product id میری یہاں سے primary کی ہوگی میں specific کر لیتا ہوں primary کی primary کی اور اس table کا name بھی ہم جو بھی رکھنا چاہیں یہاں سے table کا name define کر دیں let's say میں اس کا name یہی رکھنا چاہتا ہوں سو میں یہی رہ لیتا ہوں product اب مجھے ان دونوں کا relation create کرنا ہے category اور product کا سب سے پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ category id product کے اندر اعضاء foreign کی use ہوگی یا product id use ہوگی category میں ہم database کے course میں detail میں ان concepts کو learn کر چکے ہیں ان کے practice دیکھ چکے ہیں بہت سارے scenarios کو discuss کر چکے ہیں سو میرا نہیں خیال کہ آپ کی اس میں کوئی بھی confusion ہوگی لیکن پھر بھی اگر آپ کو ذرا سا بھی doubt ہو تو میں recommend کروں گا کہ پہلے excel file کو open کر لیں excel کے اندر ان کے relations create کر لیں اس کے بعد یہاں پہ آکے اسے implement کر لیں سو اب ہمیں پتا ہے کہ category id use ہوگی product کے اندر اعضاء foreign کی کیونکہ ہر ایک product کسی نہ کسی category سے balloon کر رہی ہوگی اب ہم یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ ان کے relations کس طرح سے create کرتے ہیں relation create کرتے وقت ہم نے یہاں پہ navigation property کو بھی add کرنا ہوتا ہے navigation property کو ہم دونوں classes میں add کرتے ہیں product میں بھی navigation property اور category میں بھی navigation property پہلے product کے اندر navigation property ہمارے پاس category id اور میں یہاں سے آکے add کر لیتا ہوں یہ میرے کس class کی foreign کی ہے اس کی منہ navigation property اور navigation property کو ہم ہمیشہ virtual سے declare کرتے ہیں کیونکہ یہ property میرے اس class کی actual property نہیں ہے اس لئے ہم اس کے لئے virtual کا keyword use کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے آکے اسے foreign کی declare کر دیتے ہیں foreign کی اور کس table کے foreign کی ہے یہاں سے table name define کر دیتے ہیں اب category میں آ جائیں تو category کے اندر navigation property کیسے create کریں گے اس category میں ایک product ہوگی یا multiple products اگر تو ایک product ہوگی تو ہم یہاں سے product id کو simple use کر لیں گے sorry product کا object simple use کر لیں گے جس طرح ہم نے یہاں پہ ایک object create کیا ہے اگر multiple products ہوں گی it means ہم نے یہاں پہ navigation property کس طرح سے add کرنی ہے list of products تاکہ ہم اس category میں جتنی بھی list ہوں ان سبھی کی سبھی products کو get کر سکیں ہم list کو use کر لیں یا ienumerable کو use کر لیں یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں دونوں میں کیا difference ہے list کا کیا purpose ہے ienumerable کا کیا purpose ہے لیکن جب بھی ہم navigation کو use کر رہے ہوں تب ہم ienumerable کو ہی use کرتے ہیں کیوں تاکہ user اس میں کوئی بھی نیا record insert نہ کر سکے جو record میرے پاس database میں سے آ رہا ہے اس میں کسی بھی طرح کی modifications نہ کر سکے سو اب اگر میں categories کو get کروں گا سو categories سے میں جتنی بھی products ہوں سبھی products کو بھی get کر سکتا ہوں اگر مجھے دیکھنا ہو food میں کتنی products ہے سو میں یہاں سے اس class کے ساتھ جتنی بھی related entities ہوں سبھی entities کو load کروا سکتا ہوں اسی طرح اگر میں دیکھنا ہو کہ یہ product کس category سے belong کرتی ہے میرے پاس navigation property add میں اس product میں سے اس category کے سبھی properties کو access کر سکتا ہوں اس navigation property کو proper access کر سکتا ہوں میں آپ کو یہ بھی assignment دی تھی یہ check کرنے کے لیے کہ اگر میں اس category میں سے load کرواتا ہوں related entity کو تو product کے اندر again میرے پاس category as navigation property use ہو رہی ہے تو یہ میرے پاس loop create ہو جائے گی میرے پاس ہر ایک category کے بعد product then product کے اندر again category product کی navigation property کو create کروانا ہے تو یہ question بھی next class میں میں آپ سے پوچھنا ہے کہ اس کا کیا solution ہے اور آپ نے مجھے اس کا best solution provide کرنا ہے میں نے یہاں سے آکے ان کے relations کو create کر لیا اب next ہم کیا کرتے ہیں کہ database کے اندر migration کو create کر لیتے ہیں تاکہ میری product class database کے اندر add ہو جائے add product model اس پہ enter کر دیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے migration proper add ہوئی ہے یا نہیں اگر کوئی error آئے گا تو ہم اسے fix کر لیں گے اگر کوئی error نہیں آیا تو ہم اس کے update کروا دیں database میں سو میں command execute کر دی update database سو آئی hopes ہو کہ ہمارے پاس کوئی error نہیں آیا میرے پاس دونوں tables add ہوگئے database کے اندر اب products کے لیے ہم add کر لیتے ہیں product controller کو جس میں آکے ہم products کی detail display کروا سکتے ہیں empty پہ click add اور یہاں سے میں اس product کا name change کر لیتا ہوں product controller اور اب اس controller کے اندر مجھے list display کروانی ہے سو اس کے بعد سب سے پہلے step ہمارا کیا ہے database یا db context کا object create کرنا ہے دb context کا کیونکہ یہاں جتنی بھی functionality ہم implement کریں سب ہم database کے object کی ضرورت ہوگی سو میں یہاں db context اور اب جہاں سے view back میں چاہے view back کو use کر لوں یا view data کو use dot کو use کرتے ہیں اور پھر جون سا بھی variable ہو اس variable کا name let's say category list جبکہ view data کو use کرنے کے لئے view data اور square brackets کے اندر ہم name put کرتے ہیں category list اور اسی طرح سے temp data کو use کر لیتے ہیں so میں یہاں پہ use کر رہا ہوں view back view back کے اندر میں category list نہیں display کرونا چاہتا میں display کروانا چاہتا ہوں product list اور context dot product dot اب context dot product میرے پاس نہیں آرہا option میرے پاس product کا option کیوں نہیں آرہا میرے پاس category کا option تو آرہا ہے لیکن product کا option نہیں کیوں نہیں آرہا کہ جو ہم نے migration create کی ہے اگر میں اس migration کو open کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس product کو create کرنے کا کہیں پہ بھی code نہیں ہے کیوں code اس کا نہیں آرہا اگر ہمیں اس کی reason پتا ہے تو ہم آسانی سے اس سے solve کر سکتے ہیں اگر ہمیں اس کی reason نیا model create کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس model کے according DB set create کرنا ہے جتنے بھی classes DB context میں define ہوں گی صرف انہی classes کے according database کے اندر table create ہوگا جہاں سے میں add کر لیتا ہوں DB set اور DB set کے بعد product اور یہاں پہ اس کا name رہ دیتا ہوں product اب میں جا کے یہاں پہ add migration product model let's اس کا نمی رہ دیتا ہوں one اب میرے پاس build fail ہو گیا let's اسے build کرتے ہیں control shift b کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کوئی error آتا ہے میرے پاس error آگیا اس پہ click کیا میرے پاس اس line پہ error ہے اب again اسے control shift b کر ری میرا project rebuild ہو گیا اب میں جا کے اس migration کو add کرتا ہوں enter کیا اب میرے پاس migration add ہو جائے گی اور اب ایک دفعہ ہم migration کو دیکھ لیں گے کہ کیا میرے پاس product code add ہوا ہے میرے پاس product code اس دفعہ بھی add نہیں ہوا اس کی کیا reason ہو سکتی ہے کیوں میرے پاس product code add نہیں ہوا میں یہاں سے جا کے میں previous migration میں ہماری کوئی گلتی تھی یہاں سے پہلے کوئی گلتی تھی میں ان دونوں migration کو remove کر دیکھ لیتا ہوں یہاں initial create کی بھی جائے میرے پاس add product model یہاں سے product model add add ہے میں یہاں سے آکے remove کر دیتا ہوں last migration کو remove migration میرے پاس جو latest migration add ہوئی ہوگی وہ migration remove ہو جائے گی میرے پاس migration remove ہو گئی اب میرے پاس product model کی migration ہے اسے update کر دیکھتے ہیں کہ کیا اب یہ update ہوتی ہے یا نہیں update database no migrations were applied the database is already updated لیکن ہماری یہ migration database پہ add ہوئی ہے یا نہیں let's verify کر لیتے ہیں refresh اور یہاں سے میرے پاس category اور product okay دونوں tables add ہو گئے columns اور میرے پاس columns بھی add ہوگے okay اب میں یہاں سے آکے اس easily access کر سکتا ہوں اس line کو میں uncomment کر دیتا ہوں اور context product to list میرے پاس view back کے اندر products کے list آگئی یہ ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس دو ویس ہوتے ہیں first way view back view data پاس کر سکتے ہیں second way model کے view back اندر data پاس نہیں کر نا مجھے یہاں سے data پاس کس میں کر نا ہے اپنی c sharp class میں اگر میرے پاس single object ہے تو میں single object کر لوں گا اگر مجھے list of products پاس کر نی ہے تو میں یہاں list کر لوں گا اس object کی اب مجھے اس list کو پاس کرنا ایز پیرامیٹر اپنے مورل کو پاس کر دیتے ہیں میرا یہ مورل پاس ہو گیا میرے controller سے view میں view کے اندر اس model کو کیسے access کر سکتے ہیں میں ایڈ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے laser view add layout page اور add پہ کلک کر دیا اوکی layout add ہو گیا اب میں model کو یہاں پہ کیسے access کر سکتا ہوں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں add the rate model اب جون سا بھی ہمارا model ہو ہم یہاں پہ model define کر لیں گے اگر میرے پاس single model آ رہا ہے سو میں یہاں پہ product لکھ لوں گا اگر میرے پاس list of models آ رہے ہے سو ہم یہاں پہ اسے کیسے access کریں list of models اگر single model ہوگا تو ہم single as it is model لکھ لیں تو یہ ہمارے ایک object کو represent کرتا ہے اگر ہماری list of models ہوں گے تو ہم یہاں پہ list میں اسے use کر لیں یا i enumerable میں اب میرے پاس ایڈر کیا آ رہا ہے کہ مجھے اس کا proper reference add کرنا ہے جہاں پہ آ کہ using statement کو control dot press کروں گا تو میرے پاس using statements کا intelligence option نہیں آ رہا پہلے اپنے project name web application dot کس folder میں میرا model ہے models کے folder سے مجھے کون سا model get کر نا ہے category کا model یا product کا مجھے چاہیے product model میں نے یہاں پہ product کا model bind کر دیا اب اگر ہمیں single model چاہیے یا single object ہمارا controller میں سے آرہا ہے تو ہم اسے as it is رہنے دیں گے جس طرح ہم create کی بات کریں so create کے form کے اندر ہمیں ایک object ہوتی ہے ہم اس طرح سے اپنے model کو bind کر لیں گے ایڈیٹ کے بات کریں تو اپڈیٹ کے اندر بھی ہمارا single model ہی display ہو رہا ہوتا ہے جبکہ یہاں پہ ہم نے list display کروانی ہے سو list میں ہمارے پاس list یا اب اس model کو ہم جس طرح سے بھی use کرنا چاہیں ہم use کر سکتے ہیں again میں یہاں پہ same table use کر لیتا ہوں اس list کو display کروانے کے لیے product list اور یہاں table tag table tag کے اندر ہم کس طرح سے display کروائیں پہلے t head t head کے اندر اپنی headings ہم base classes کو use کر لی border hoer اور اس کے بعد stripe class کو اس کے بعد head کے اندر آکے میرے جون جون سے بھی headers display کروانے ہیں ان سب headers کو میں یہاں display کروائی لیتا ہوں میرے product class کے اندر کتنی properties ہیں product id name price اور پھر category one by one minute display کروائی اور اس کے بعد ہمارے پاس display ہو رہی ہے category id آکے اب اس کے بعد body کے اندر ہم کس طرح سے body میں record display کروائیں کتنے میں مجھے column display کروانے ہیں four columns so میں four td tags کو use کر لیتا ہوں اب یہاں بھی ہم multiple records display کروانے ہے multiple records کے لیے again لیتے ہوئے اب view back کو use نہیں کریں گے بلکہ جون سا model ہم نے define کیا ہے ہم اس model کو use کریں گے so میں again یہاں پہ loop use کر لیتا ہوں for each اور double tap press کروں گا میرے پاس اس کا default code آ گیا اور اس ساری tr کو میں cut کر کے اس کے اندر place کر دیتا ہوں اور جہاں پہ view back کو use کر رہے تھے وہاں پہ اب model کو use کر لیں گے model کو declare کرنے کا کیا way ہے ہم add the small m se model کو write کرتے ہیں small m se model کو use کرتے ہیں جب کہ جہاں پہ بھی میں اس model کو use کر نا ہے وہ دسپلے کروا لیتے ہیں میرے پاس product id second میرے پاس intelligence option آگیا name کا name اور اس کے بعد میرے پاس intelligence option آگیا کس sell price کا اور اس کے بعد میرے پاس intelligence option آگیا category id کا model سے bind کرنے کا یا model سے data pass کرنے کا ہمارے پاس main benefit کیا ہوتا ہے کہ ہم type یا intelligence options کے دوسر آسانی سے ہر ایک property کو get کر سکتے ہیں میں جہاں سے dot press کروں گا تو میرے پاس جتنی بھی properties ہو گی وہ سبھی properties display ہو جائیں گی جبکہ view back اس رات میں ہمیں یہ properties display نہیں ہوتی ہم نے ان سبھی properties کو اپنی model دیکھنا ہوتا اور پھر جہاں پہ use کرنا ہوتا ہے جبکہ models کے case میں یہ سبھی properties میں control space press کروں گا یا dot press کروں گا تو میرے پاس properties آ جائیں گی اور میں display کروا سکتا ہوں کس چیک کر لیتے ہیں کہ میرے پاس category page اور model page display ہو رہا ہے یا نہیں اب اس کا link بھی add کر دیتا ہوں layout کے اندر سو جہاں سے hrap کو remove کر دیتا ہوں اور asp dash controller controller کے اندر میرا کون سا controller ہے اور اس کے بعد میرا کون سا action ہے میں اس action کو write کر لیتا ہوں اب run کرنے سے پہلے ایک دفعہ project کو rebuild کر لیتے ہیں اور پھر run کر دیتے ہیں سو rebuild اور run اکٹھا کرنے کے لیے ہم keyboard سے short کی use کرتے ہیں control shift b کی میرا project اب rebuild ہو گیا clean بھی ہو گیا اور rebuild بھی ہو گیا اور ساتھ ہی اسے run کر دیتے ہیں اوکے اب میں یہاں سے category پہ کلک کرتا ہوں میرا پاس category کا record ڈسپلے ہو جانا چاہیے اور اس break point کو میں remove کر دیتا ہوں continue پہ کلک کیا میرا پاس categories آگئی میں یہاں سے product پہ کلک کرتا ہوں تو میرا پاس products آگئی